سو فیصد صلاح ہو چکی تھی تیفی بٹ صاحب بلکل سچ بور رہے ہیں کیسر سے بیوکوفی ہوئی ہے کیسر بٹ نے جو لازٹ ٹائم پہ یہ تیفی بٹ صاحب کو نکلتے نکلتے بعد یہ بلکل کہی کہ پائن جی صلاح نہ کرنا ہے منافقت دی ہونی چاہی اس کے بعد جو کیسر سے میری گاڑی میں بحث ہوئی یا جو ہوئی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیا بات دوبارہ صلاح کی طرف جائی میں یہ کر سکتا ہوں رازین تیفی بٹ گروپ اور بلاج گروپ کی جو دشمنی ہے اس نے پورے لاہور شہر کا من خلاب کیا ہوا ہے اور یہ جو دشمنی ہے یہ بہت پرانی چلتی آ رہی ہے اور روز پر روز ایک نہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے ایک نہ ایک نئی حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ اس دشمنی میں کیا کیا ہوا کس طرح سے یہ دشمنی چلی اور کس نے صلاح کرانے کی کوشش کی اب بہت سارے معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں اب یہ حالی میں تیفی بٹ صاحب کا ایک انٹروویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایک میاں بلال صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیفی بٹ گروپ کے درمیان اور بلاج گروپ کے درمیان صلاح کی کوشش کر رہے تھے تو آج ہم میاں بلال صاحب کے پاس آئے ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ سارا معاملہ کیا تھا صلاح کی پہل کہاں سے بھی تھی اور وہ صلاح کیوں نہیں ہو سکی تھی سلام علیکم صاحب سب سے بہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم جی تینکیو تو پیلال صاحب یہ بتائیے گا جو تیفی بٹ صاحب نے ایک بات کی ہے اور وہ بڑی آج کل چل رہی ہے اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اگر یہ صلاح ہو جاتی تو یہ منافقوں والی صلاح ہوتی اور وہاں پہ کیسر بٹ صاحب نے یہ بات کی تھی اس بلاقات کے درانے کیا یہ بات حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ آپ اس بات کے گواہ ہیں بات یہ ہے کہ یہ قتل و غارت کا ایک بزار گرم ہوا ہوا پہلے دیکھیں بلاج بھائی کا انسیڈنٹ ہوا مجھے بڑی پین ہوئی کیونکہ میں ان دونوں گھروں میں پارٹی نہیں تھا ویل ویشر تھا جو ویل ویشر ہوتے ہیں نا وہ دونوں گھروں کے ساتھ بیلس رکھ کے چلتے ہیں ان گھروں کی بہتری کے لیے اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہم سکسیسفل ہو چکے تھے سو فیصد صلاح ہو چکی تھی پہلے بھی آپ نے ایک یوٹیوب پہ شاید میرا انٹرویو دیکھا ہوگا اس میں جس وقت میں نے اس پروگرام کا انڈ کیا تھا اگر میرے اندر کوئی میلہ فائیڈی ہوتی ٹھیک ہے یا مجھے شوف کا شوق ہوتا یا مجھے سامنے آنے کا شوق ہوتا تو بھائی میں اس کا انڈ یہ کرتا کہ جی مجھے بلاج بھائی نے انکار کیا تھا وہ تو دنیا سے جا چکے تھے بھائی میں بلاج بھائی کا گنے گار کیوں ہوں ٹھیک ہے جب انہوں نے ایک بات کی نہیں جو بات انڈ پہ کی میں نے اس وقت بتایا کہ کیسر بھائی نے یہ بات مجھے کہی تھی ٹھیک ہے اس میں باتیں بہت سی اور بھی تھی لیکن میں ان کو رو گیا اب دوسری بھائی یہ ہے کہ اب جو سنیریو بنے ہیں میں اس کے بعد خموش ہو کے بیٹھ گیا دعا کرتا رہا آج تک بلاج بھائی جزن کے دنیا سے گئے ہیں الحمدللہ کوئی رات ایسی نہیں جزن میں بلاج بھائی کے لیے دعا کر کے نہیں سوتا مجھے اس گھر کی بھی اتنی تکلیف ہے اس گھر کی بھی اتنی تکلیف ہے اب آپ یہ دیکھیں ریسنڈلی یہ جوید بھرسا والا معاملہ ہو گیا اب یہ جو معاملہ چلتے جا رہے ہیں میں آج تک اس وقت کو پشتا رہا ہوں کہ یا اللہ اس ٹائم پہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا تو آج یہ گھر ان حالاتوں میں نہیں ہوتے ہیں میر فتح ہے اس کی میں نے ریسنڈلی ویڈیو دیکھی ہے تکلیف ہوتی ہے میر فتح سے بھی میری ملاقات ہے میر مصحب سے بھی ہے ٹی فی بٹ صاحب سے بھی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی میرا ریلیشن اس فیملی سے تھا پہلے بلاج بھائی کی فیملی سے یہاں سے اٹھ کے میں صلاح کے لیے وہاں پہ گیا تھا اب جب وہاں پہ گیا ساری بات دیکھی تو مجھے ان میں بھی سنسیریٹی نظر آئی کہ یہ پیور ہے ساری بات چیت ہوئی اب جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو کیسر بٹ نے یہ بات کی ہے اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ایک انٹرویو دیا اسرار بٹ صاحب نے اسرار بٹ صاحب نے ایک نیجی چینل پہ کہا کہ ہم تین لوگ تیفی بٹ صاحب کی طرف گئے تھے میں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات پہلے سے کہی تھی کہ میں اسرار بٹ صاحب اور نعیم شاہ صاحب اب وہاں سے میری اور اسرار بٹ صاحب کی بات پروف ہو گئی اب آپ آ جاتے ہیں تیفی بٹ صاحب والی بات پہ یہ بات بلکل ہوئی تھی بلکل یہ ہوئی تھی میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تیفی بٹ صاحب بلکل سچ بور رہے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ بات اب تیفی بٹ صاحب نے اپن کی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہ آن کر رہا ہوں یہ بات شاہی چودری کو بھی پتا ہے یہ میں نے اسی وقت بتا دی تھی جب میں نے آن ائر میں نے نہیں کہی تھی ٹھیک ہے آف کیمرہ میں نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یار یہ کیسر سے بیوکوفی ہوئی ہے میں نے اس کو بیوکوفی کا نام دیا اسرار بٹ کون ہے آپ کو پتہ وہ کیسر بٹ کے بڑے بھائی ہیں اس نے بلکل پوزٹیو باتے کی یہ اسرار بٹ صاحب کی میں صفائی دیتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ گئے کیسر بھی میرے ساتھ گیا ٹھیک ہے اب کیسر بٹ نے جو لاسٹ ٹائم پہ یہ تیفی بٹ صاحب کو نکلتے نکلتے بات یہ بلکل کہی کہ پائن جی سلانہ کرنا ہے منافقت دی ہونی چی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو کیسر سے میری گاڑی میں بحث ہوئی یا جو ہوئی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اب میری بات سنیں جو تیفی بٹ صاحب نے میرے پہ گلا کیا کہ بھائی نے یہ کیوں نہیں بات تائی تیفی بٹ صاحب کا میرے پہ گلا نہیں بنتا اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی میں ایک ویل ویشر تھا میں نے جس وقت یہ انٹرویو دیا تھا ٹھیک ہے اب جتنا بڑا انسیڈنٹ مصب بھائی وغیرہ لوگوں سے ہوا تھا جب وہ میرا انٹرویو اس فیملی نے بھی دیکھا ہوگا مصب بھائی بھی جانتے ہیں امیر فتح بھی جانتا ہے کہ بلال بھائی آتے رہے ہیں بلاج بھائی کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور یہ صلاح کی اندر جوانہ کوشش کرتے رہے ہیں تو کم از کم میرے سے پورے سٹی میں کوئی بھی پوچھنے کا مجاز نہیں تھا کہ کیا ہوا لیکن ٹرکاں والا خاندان پورا رائٹ رکھتا تھا ان کے ساتھ ایک وہ معاملہ ہوا بلاج بھائی والا انسیڈنٹ ہوا جو ٹھیک ہے بڑا تکلیف دے تھا وہ نو ڈاؤٹ اب اسرار بات صاحب نے ایک بات کی کہ جو ہم صلاح تو کروا چکے تھے اوہ بھائی اس صلاح میں اور احسن شاہ میں تین سال کا گیپ ہے سب سے پہلے میں یہ سب کو کلیر کر دوں ہم اس ٹنیور تک ان کے ساتھ ان ٹیچ رہے ہیں بلاج بھائی کی فیملی کے ساتھ بھی اور ٹیفی بڑھ صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی یہ بتائیے یہ صلاح تھا آغاز کھا سے وہ پہلا پیغام کس طرف سے گیا اور کتنی ملاقاتیں اس صلاح کے لئے آپ نے کی دونوں پارٹس سے اور یہ دونوں پارٹس سے آپ کی ملاقات کھاں پہ بھی ایک تو آپ نے لکھوڑیر کی جو صلاح کروای ہم اڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی صلاح میں تو جس وقت وہ صلاح ہوتی ہے گیسٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ بڑے خوش تھے تو وہ نا بلکل حواس باغتا ہے جیسے انسان ہوتا ہے نا تو وہ خوشی سے اس طرح ہوئے تھے وہ دیواروں کو دیکھے نا انصریں مسکر آ رہے تھے تو کہتے بلال بھائی آپ نے نا بڑی دیر بعد خوشیاں دیکھی ہیں ہم نے نا دوکھی دوکھ دیکھے ہیں تو سڈنلی جیسے کوئی الفاظ ایک تو ہوتا ہے نا پری پلین کوئی چیز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سڈنلی ہو جاتی ہے تو میں نے بلال بھائی کا بادو پکڑا تو میں نے پکڑ کے جیسے اس طرح پیار سے دباتے ہیں نا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا بلال بھائی اگر آپ دل بڑا کرے نا تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے تو کہتے بلال بھائی وہ کیسے میں نے ان کو تھوڑا ہنٹ دیا ادھر میں نے کہا کہ اگر آپ ادھر بھی تھوڑا سا دل بڑا کر لے نا تو الحمدللہ خوشیاں خوشیاں لائف میں چلیں جو وہ پیچھے ہو گیا بلال بھائی اس کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے تو ہم اس کو یہاں پہ نا آنے والے وقت کو اچھا منیج کر سکتے یہ میری اور بلال بھائی کی بات ہوتی ہے تو نعیم شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو کیسر بڑھ تھا وہ آ جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ گیسٹ تھے مل رہے تھے وزاری سی بات ہے مبارک دے رہے تھے ایک اچھا کام ہوا تھا تو وہ یہ صورتیال ہوئی تو نعیم شاہ صاحب میں نے شہرہ کیا تو وہ چیر لے کے آگے ہم صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا مجھے انہوں نے بلال بھائی نے کہا کہ آپ وہاں تک پہنچیں گے کیسے میں نے کہا یہ دیکھیں مرشد بیٹھے ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کا ادھر بھی تعلق ہے نصیر آباد اب دیکھیں نا کہ نہ میرا تیفی بات صاحب سے ساری زندگی تعلق رہا نہ میرا بلاج بھائی کی فیملی سے رہا یہ تو سڈنلی صلاح میں ہم انٹر ہوئے وہاں پہ آئے بلاج بھائی کے ساتھ ایک اچھا بن گیا وہ بھی رسپیکٹ کرنے لگ پڑے ہم بھی ان کی رسپیکٹ کر دے تھے ان کا ایک سوچ دیکھ کے کہ ان کی ایک پوزیٹیف سوچ ہے وہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا کیونکہ میں نے نعیم شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا چھا جی ہم کتنی دیر میں نصیر آباد پہنچ سکتے ہیں تو نعیم شاہ صاحب نے کہا صرف مجھے جیب سے موبائل نکالنے کا ٹائم لگے گا یعنی کہ میرے پاس نمبر ہے میں ان کو کال کروں گا تو ہمارا ٹائم ہو جائے گا تو بلاج بھائی کہکہ لگا کے اسے جب وہ حسے نہ تو مجھے بزرگ ہوا کہ بلاج بھائی اور نائنٹی ڈیز ہماری ملاقاتیں ہوتی نوے ملاقاتوں میں دونوں پارٹیوں کا رویہ کیسا تھا اور کتنے دونوں تھے کس علا کی طرف جانا چاہتے تھے یہ تھا کہ میں ہنسی مزاک والی باتیں تھیں میں تیفی بٹسا سامنے بیٹھے ہوتے تھے میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا بلاج بھائی کا فون آتا تھا میں سپیکر آن کر کے فون اٹھا لیتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بلال بھائی کدھر ہے آپ نے آنا تھا تو میں ان کو پھر بتاتا تھا میں نے تیفی میں ان کو اتنا مزاک کرتا تھا پہلے لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ جب پہلی دفعہ بلاج بھائی کی کول آئی نا تیفی بٹسا ہوتے پا بیٹھے ہوئے تو میں نے تیفی بٹسا ہوتے کو کہا کہ پا جی بلاج بھائی دی کال آ رہی کہتے بھائی جی نہ دسنا میں نے کہا اچھا میں نے سپیکر آن کیا میں نے کہا جی بلاج بھائی انہوں نے کہا پائی بلال تو سی آنا سی آئے نہیں میں کہا میں ایسی جگہ پہ فسا ہوا ہوں بلاج بھئی میں آنی سکتا کہتے ہیں جی میری بات کروا دیں میں ریکویسٹ کر لوں کہ ہمارے بھائی کو آنے دے ضروری بات کرنی اور واقعی ہم نے ڈسکشن کرنی تھی اب بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میں نے ان کو بتا دیا تو تیفی بٹس اپ سر پہ ہاتھ مارنے لگ پڑے کہتے ہیں بھائی جی آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں بلاج بھائی بھرا میں نے کہا دیکھیں دل صاف ہو رہے ہیں میں کیوں چھوٹ بولوں میرے اندر کوئی چور ہے ٹھیک ہے نائنٹی ڈیز اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری طرف سے آپ ریکویسٹ کر لیجئے گا کس نے کہا بلاج بھائی نے کہ ہمارے بھائی کو آنے دے ضروری یعنی کہ انٹریکٹ لی انہوں نے تیفی بٹس اپ کو میسیج دیا ٹھیک ہے پھر ایک وقت یہ آیا میں ایک دفعہ تیفی بٹس اپ سے بھی اور بلاج بھائی اور میں نے کہا مجھے کس مسئیبت میں پسا دیا یعنی کہ پیار سے محبت والی باتیں نہیں ہوتی جاتے دوستی میں اور میں نے کہا ادھر میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں بچپن میں چلا گیا ہوں کہ جیسے میں وہاں سکول پڑھنے جاتا ہوں اس کے بعد میں نے ٹوشن پڑھنے یہاں پہ آنا ہوتا ہے یہ دونوں گھروں کا قصور نہیں ہے انکار جو تیفی بٹس اپ کے اوپر بھی کہتے تھے بھائی جی کتے ہو کارے گئے ہو کہ ٹوشن پڑھن گئے ہو یہاں تک تو بھائی باتیں تھی ٹھیک ہے تیفی بٹس اپ کا اگر کبھی فون آگیا ہے میں بلاج بھائی کے پاس اٹینڈ کرتا تھا کبھی ان کے فیس ایکسپریشن چینج نہیں ہوئے تو بلاج بھائی یقین کریں کہ وہاں پہ جو اڈے پہ پریاپن چائت آتی تھی جب میں بیٹھا ہوتا تھا تو مجھے آج بھی یاد آیا کہ ہم اوپر نہ ان کے کبوتروں والا بنا ہوا ہے ان کے گھر کے سامنے پرانا آفیس ہے جہاں پہ ان کے والا ساپ بیٹھتے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے مجھے ابھی بھی یاد آگری لگی ہوئی تھی تو ادھر وہ کبوتروں کا ڈربہ بنا ہوا تھا ہم دونوں چیرز پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ نیچے سے سہن سے ہم دونوں نظر نہیں آ رہے تھے نیچے سے ایک بندہ آواز دے رہا تھا کہ بھائی جی وہ گجرہ والی پارٹی آئی ہے اب تین دن سے بلا رہے تھے تو ان کا فیصلہ کرنا ہے بلاج بھائی نے اس کو کہا یار تم فیصلہ کر دو میں بڑا ضروری بیٹھا ہوا ہوں اب میری بات سنیں جس وقت بلاج بھائی نے اس کو کہا انہوں نے کہا بھائی جی تین چار دن تو تُسی بلا رہے سی تھے ہونو آگے نہیں تھے دوسری لوگ بھی آگے نہیں تھے بھائی جی نہ دی گل سن کے ندا فیصلہ کرتے بلاج بھائی نے مجھے بلایا اس شخص نے جس وقت میری شکل دیکھی نہ کہتا بلال بھائی کہتا بھائی سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا اب میں بیٹھ کے وہاں پہ کس کی بات کرتا تھا ٹی فی برڈ صاحب کی کرتا تھا گوگی برڈ صاحب اس فیملی کی کرتا تھا تو اگر ادھر بیٹھتا تھا تو ان کی بات ہوتی تھی یعنی کہ ادھر سے میں ان کا لائر تھا ادھر سے ان کا لائر تھا کہ ان کے دل میں جو بھی تھی غلط فہمیاں تھی وہ آہستہ آہستہ تحقیق سے ہم ختم کر رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹی فی برڈ صاحب کی بات یا صلاح کی بات ہو رہی تھی وہ اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ دیتے تھے یہ بتائیے گا کہ جب دونوں پارٹیز اتنی تھی کہ ہم صلاح کریں گے اور اتنی آگے تک پہنچ چکی تھی اتنی ملاقاتیں ہو گئی تھی کیا مرحقات تھے اچھنے کا مجاز ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صلاح کیوں نہیں ہوئے دیکھیں نہ میں ٹی فی برڈ صاحب کے کہنے پہ نہ میں کسی اور کے کہنے پہ میں نے آئی تک نہیں بولا ہاں بات میرے پہ آئی ہے ایک پبلیکلی میرے پہ آئی ہے میں اتنے دیر سے خموش تھا اور تکلیف میں تھا جو کچھ ہو رہا غلط ہے حقیقت میں جانتا ہوں اس میں نو ڈاؤٹ آج میرمہ صاحب کہہ دے میں بتاؤں گا ادروائز میں نہیں بتاؤں گا اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی مارے ساتھ ہوا کیا ہے تو میں حاضر ہوں میں ایک ایک ورڈ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا ہوا اور بھائی تب سے لے کے ہم یہاں تک کیسے پہنچ گئے ہیں تیسری پارٹی تو نہیں ہے جو فائدہ اٹھا رہی ہے میں وہ صلاح نہیں ہونے دی اوہ بھائی مصب بھائی اگر جاننا چاہتے ہیں میں نے آپ کو کہا دیکھیں میں رسپونسیبل ہوں میں اگر جو میڈل مین تھا نا میں کل بھی ویل ویشر تھا میں آج بھی ویل ویشر ہوں یہ بتائیے کہ ابھی جو سارے معاملات چل رہی ہیں کیا بات دوبارہ صلاح کی طرف جا رہی ہے دیکھیں بھائی بات پتا کیا ہے یہ لاہور شہر ہے نا یہ لاہور شہر کو لگ رہا یہ لاہور شہر کو لگ رہا کہ یہ صلاح نہیں ہو سکتی یہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا مجھے ابھی بھی الحمدللہ یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کیسے دیکھیں بات آ جاتی ہے اب لوگ کس کو ٹف فیملی سمجھتے ہیں آپ بتائیں آپ کا تیزیہ کیا ہے کہ ان دونوں فیملیوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹف فیملی ہے دیکھا جائے دونوں فیملیوں ہی ٹف نظر آتی ہیں لیکن اس ٹائم اگر دیکھیں کہ جو کسی کی ماننے والے نہیں ہیں جو ایروگینٹ ہیں یا جو ظالم ہوں گے یا جو خود کو بہت سمجھتے ہوں گے آپ کے ذہن میں کیا سکیچ ہے میں آپ سے کوئسٹن کرتا سوشل میڈیا کو دیکھیں اور چلنے والی خبروں کو دیکھیں تو ٹیفی بٹ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے میں آن ائر کہتا ہوں ٹیفی بٹ صاحب گوگی بٹ صاحب میں گوگی بٹ صاحب سے نہیں ملا میں ذمہ داری لے ان کی ادھر سے کوئی رسپونسیبل بندہ آواز دے خدا کی قسم سلا ہوگی میری خدا کی قسم ابھی بات نہیں ہوئی کسی سے بھائی یہ کنڈیشن ہی نہیں ہے ایک ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے میں تو کسی سے بات نہیں کر سکتا ہاں ہو سکتا ہے ٹیفی بٹ صاحب یہ دیکھیں ان کو برا لگے لیکن ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے ان کو میری نیچر کا پتہ ہے ٹیفی بٹ صاحب میری عزت پتہ کیوں کرتے ہیں یا وہ مجھے کیوں سمجھتے ہیں ان کو پتہ کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے اور میں نے بھی ان میں کوئی ایسی سمیل نہیں دیکھی تھی ٹیفی بٹ صاحب کے گھر جب پندرہ دن یا دس دن پلس ملاقاتیں ہو گئی تھی نا میں نے سامنے بیٹھ کے ٹیفی بٹ صاحب کو کہا کہ میں نے کہا کہ پا جی میں نے آپ کو جو ابزرگ کی ہے نا آپ تو بہر ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہیں جو سکیچ ہے نا آپ کا باہر تو وہ تو بہر ڈیفرنٹ ہے بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے آئی تک اڈے والوں کو ان کی صحیح پچر نہیں دکھنے دی ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ سوشل میڈیا پہ کیا چلا ٹیفی بٹ صاحب صوت کو ہو رہا ہے یہ ظالم ہے انہوں نے وہ کیا وہ کیا یہ بیسیکلی انجیکٹ کیا جاتا ہے بھائی میرے جب ایک بندہ دکھ میں ہوتا ہے نا یا غصے میں ہوتا ہے وہ اس ٹیم صحیح پہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اسی ٹائم ان کے اندر انتقام آج خدا کی قسم مجھے دیکھ کے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئٹ کر کے ان کے اندر ایک بدلے کی آگ کو بھڑکایا گیا حقائق کو دبانے کے لیے کہ حقائق کسی کو پتا نہ چلیں ٹھیک ہے چور کسی کو پتا نہ چلیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ان دونوں بھائیوں کو کہ یار وہ بچوں جیسے بھائیوں جیسے کہ ان کو دیکھیں اس خاندان کے ساتھ پتا نہیں یہ لوگ کس وقت کا بدلہ لے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے ناظرین میاں بلال صاحب کی بات سنی اور انہوں نے اس نظرم کے اظہار کیا کہ وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور صلح کی طرف معاملہ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اس طرح جو ہے وہ لاہور شہر کا امن بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت سے لوگ جو نہ حق مارے جاتے ہیں ایسی دشمنیوں میں ان کی جانے بھی بچائی جا سکتی ہیں اپنے ہوشش سلسلیم کو دیدے جارت اللہ حافظ